افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ یہود و نصارہ کا ادھار کھائے بیٹھے تھے یہود و نصارہ نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے کہ ہم نے تو کفر کیا ہم نے شرک کیا ہم نے آیات اپنی بیچ دیں تو تم بھی اپنی امت پر یہی فتوے لگاؤ تاکہ ہم یہ کہہ سکیں جیسے ہم ڈوبے تھے تم بھی تو ڈوبے ہو تم سردار امت نہیں ہو تم آخری امت نہیں ہو تمہارا وقار نہیں ہے تو ان سے ادھار کھانے والوں نے اس امت پر بے دریغ شرک کا فتوہ لگا دیا بات بات پہ شرک ہر قدم پہ شرک یہاں تک کہ اگر ان کا شرک کا فتوہ مان لیا جائے ان کا اپنا بھی کوئی نہیں بچتا اور پیچھے ٹانگے کی سواریاں بھی نہیں بچتیں تو پھر جنت کے دو حصے کون بھرے گا یہ پوری امت کی عظمت پر حملہ تھا یہ قرآن کے فیض پر حملہ تھا یہ ختم نبوت پر حملہ تھا جب اس امت پر شرک کا فتوہ انجینیلڈ جالی طور پر لگا دیا گیا امت نے غلو نہیں کیا امت نے شرک نہیں کیا ان لوگوں نے انجینیلڈ شرک ثابت کرنے کے لیے دھاندلی کی اب دیکھو توحید یہ ہے کہ میرا رب وحدہو لا شریک ہے اس کی علوہیت میں کوئی شریک نہیں جہاں تک مدد کا تعلق ہے چاہتا ہے تو خود کرتا ہے چاہتا ہے تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے دھاندلی کرنے والوں نے میعارِ علوہیت کو بدلا علاقہ ہوتا ہے اس میں دھاندلی کی دیفینیشن جو عقیدہ ونیس توحید کے عقیدہ کی تعریف تھی اس میں انہوں نے غروف کیا اور تبدیلی کی اس پر میری تقریباً ستر گھنٹے کی تقریر ہے کہ کہاں کہاں گڑ بڑ ہوئی کس انداز میں بتدریجن ادھار کھا کے امت کو تیر مارے گئے جس توحید کے وہ خطبے دیتے ہیں الحم سے لے کر ونناس تک پورا اگر قرآن پڑھو تو سیکڑو آیات ان کی اس تعریف کو رد کرتی نظر آتی ہیں اور جس پر آج بھی ہم قائم ہیں یہ وہ عقیدہ توحید ہے الحم سے لے کر ونناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے اب دیکھئے شرک یہ ہے شرک یہ ہے کہ اللہ کی علوہیت میں کسی کو شریک ماننا اور توحید یہ ہے کہ اس کی علوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا توجہ کرنا مسئلہ بڑا آسان سا ہے اور جواب اس کا کسی کے پاس نہیں اللہ کی علوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار ماننا یہ شرک ہے اور اللہ کی علوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا یہ توحید ہے اب دیکھنا پڑے گا علوہیت کیا ہوتی ہے تو علوہیت دو چیزوں کا نام ہے یعنی اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو رب کے سوا ایک سیکنڈ بھی کسی اور میں مانے وہ بات تو مندہ مشرک ہو جائے اللہ ہونے کا مطلب علوہیت کا مطلب دو چیزیں ہیں ایک ہے واجب الوجود ہونا ایک ہے مستحق کے عبادت ہونا میرا رب ہی واجب الوجود ہے میرا رب ہی مستحق کے عبادت ہے جو رب کے سوا کسی اور کو واجب الوجود مانے وہ بھی مشرک جو رب کے سوا کسی اور کو مستحق کے عبادت مانے وہ بھی مشرک اور جو اللہ کے سوا کسی اور میں یہ دونوں صفتیں مانے واجب الوجود بھی مانے مستحق کے عبادت بھی مانے وہ بھی مشرک یعنی تین قسمیں ہیں شرک کی تعریف کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو صرف واجب الوجود ماننا یا صرف مستحق عبادت ماننا یا واجب الوجود بھی ماننا اور مستحق عبادت بھی ماننا یہ ہے شرک اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ رب کے سوا کوئی واجب الوجود بھی نہیں رب کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں وہی واجب الوجود ہے وہی مستحق عبادت ہے جہاں تک مدد کا تعلق ہے تو مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے اگر مددگار ہونا اللہ ہونا ہو تو پھر الوحیت تو رب نے کسی کو بھی نہیں دی کسی صدی میں بھی جو توحید ہے وہ توحید ہے جو شرک ہے وہ شرک ہے ہر زمانے میں رب نے الوحیت کسی کو ایک شیکنڈ کے لیے بھی نہیں دی اگر کوئی یہ کہے کہ مددگار ہونا اللہ ہونا ہے تو وہ یہ بتائے پھر بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے فرشتے حاجت روا بنے مگر اللہ نہیں تھے فرشتے مشکل کشا بنے مگر اللہ نہیں تھے دھاندلی یہاں ہوئی کہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ ہونے کا مطلب ہے راجت روا ہونا مشکل کشا ہونا مددگار ہونا دستگیر ہونا غریب نواز ہونا داتا ہونا میں ہزارہ دلائل کی روشنی میں پورا قرآن پیش کر کے یہ اعلان کر رہا ہوں جس نے لفظ اللہ کا یہ ترجمہ کیا اس نے لفظ اللہ کے معنی سے خیانت کی میرا رب وہ ہے جس کے بندے بھی مددگار ہوتے ہیں میرا رب وہ ہے جس کے بندے بھی مشکل کشا ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے خود مدد کرتا ہے چاہتا ہے کسی سے کروا دیتا ہے لیکن وہ کسی کو اللہ نہیں بناتا اللہ ہے واجب الوجود ہونا اللہ ہے مستحق کا عبادت ہونا وہ صرف رب وحدہولہ شریک کی شان ہے اس کے سوا کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں یہ صفتیں موجود ہوں یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو سارے نبیوں نے پڑھایا جو صفحہ پہ پڑھایا گیا اور اللہ کا فضل ہے آج بھی اہل سنت کے سینوں میں یہی عقیدہ توحید موجود ہے آسان لفظوں میں لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ اب لفظ اللہ کی جگہ کلمہ اسلام میں کوئی دوسرا نام رب کا کیوں نہیں آیا مثلا رحیم بھی تو رب کا نام ہے کریم بھی تو رب کا نام ہے علیم بھی تو رب کا نام ہے حلیم بھی تو رب کا نام ہے قدیر بھی تو رب کا نام ہے خبیر بھی تو رب کا نام ہے ستار بھی تو رب کا نام ہے غفار بھی تو رب کا نام ہے تو کسی زمانے میں یہ کلمہ ہوتا لا الہ الا الرحیم کبھی یہ ہوتا لا الہ الا الکرین کبھی یہ ہوتا لا الہ الا ستار کبھی یہ ہوتا لا الہ الا الغفار جبکہ ہر نبی کے زمانے میں توحید کا کلمہ یہی رہا لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کی جگہ اللہ کے وہ نام جو ریجسٹرڈ ہے رب کے دربار سے وہ کوئی دوسرا نام کیوں نہیں رکھا گیا آج ہی ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کہ علی حجویری کو داتا نہ کہو شرک ہو جائے گا آج کہتے ہیں کہ حضرت خاجہ مہین الدین کو غریب نواز نہ کہو شرک ہو جائے گا آج کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی کو دستگیر نہ کہو شرک ہو جائے گا تو کیا دستگیر اللہ کا نام قرآن میں آیا ہے کیا داتا اللہ کا نام زبور تورات انجیل میں آیا ہے کیا دستگیر اللہ کا نام آسمانی صحاف میں آیا ہے ارے یہ تو فارسی کے نام ہیں بندوں کی یہ شان نہیں کہ جو نام اچھا لگے مولا کا رکھ دیں اس نے تو اپنے نام خود بتائے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے وقت یہ کہے توحید کانفرنس کی اندر کہ کوئی گیاروی والا نہیں مگر اللہ کوئی باروی والا نہیں مگر اللہ کوئی دستگیر نہیں مگر اللہ کوئی غریب نواز نہیں مگر اللہ وہ کلمہ توحید سے خیانت کر رہا ہے جب لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں رحیم نہ رکھا جا سکے تو داتا کیسے رکھا جا سکتا رحیم تو رب نے خود نام اپنا بتایا ہے داتا تو ہم نے اپنے فارسی سے بنایا ہے اب اس کو سمجھنا ہے کہ لفظ رحیم لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں کیوں نہیں آ سکتا اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی رحیم اللہ کا نام ہے بار بار قرآن میں آیا ہے تو کلمے میں کیوں نہیں آ سکتا بات اصل میں یہ ہے کہ کلمے میں بیان کرنا ہے توحید کو اور نام وہ آئے گا جو مجازن بھی کسی پہ نہیں بولا جا سکتا نام وہ آئے گا کہ جس میں تعدد نہیں جو دو بھی نہیں ہو سکتے جے جائے کہ سینکڑوں ہو اگر ہوتا لا الہ الا الرحیم تو توحید بیان نہ ہوتی کیوں رحیم دو ہو سکتے ہیں اللہ دو نہیں ہو سکتے یعنی لا الہ الا اللہ لفظ اللہ کی جگہ یہ کیوں نہ آیا لا الہ الا الرحیم اس لیے نہ آیا کہ رحیم تو دو ہو سکتے ہیں اور اللہ دو سارے بولو اللہ دو اللہ دو رحیم دو ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفِ الرَّحِيمِ یا رحیم میرے نبی علیہ السلام کی ذات ہے تو رحیم تو وہ بھی ہے رحیم یہ بھی ہے اب جس وقت لا الہ الا اللہ کے اندر لفظ اللہ کی جگہ رحیم نہ رکھا جا سکے تو لفظ داتا کیسے رکھا جا سکتا لفظ خاجہ کیسے رکھا جا سکتا لفظ دستگیر کیسے رکھا جا سکتا کوئی جواب دے سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے اس خطبہ توحید کا کوئی جواب نہیں دے سکتا یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک ہمارا آج کا نہیں کئی سالوں کا چیلنج ہے الریاض کے اندر انہوں نے میرے کلپ چلا چلا کر لفظ داتا پر میری تقریر سنا کے اپنے مولویوں سے جواب دلوانے کی کوشش کی چھ سات دن جلسہ ہوتا رہا لیکن جب مکمل ہوا تو انہوں کی مفتیوں نے کہا کہ اشرف آصف جلالی کی توحید کی دلیل کا تو ایک جواب بھی نہیں آیا ہماری ضرب وہاں تک پہنچی آج تک انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی تھی کہ پاکستان کے کسی عالم دین کی دلیل کا جواب دیا جائے آل سنت یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارا وہ عقید ہے توحید سیمنا جو ہم نے داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی دلیل سے شروع کیا تھا باقاعدہ انہوں نے داتا دربار دکھا کے ہمارا سٹیج دکھا کے میری تقریر سنا کے اس کے بعد کہا اب ہم جواب دیتے ہیں مگر رب کعبہ کی قسم ان کی نسلیں بھی جواب نہیں دے سکیں گی اس واسطے انہوں نے توحید کا انقیدہ انگریزوں سے پڑھ کے بنایا ہے اور ہم نے توحید کا انقیدہ سارے نبیوں والا سنایا ہے یاد رکھو میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں